خبر ہے کہ مدھ پردیش کے جبل پور میں سکشہ معافیہ کی کمر توڑنے کے لیے اب تک کی سب سے بڑی کارروائی ہوئی ہے کلیکٹر ڈپک سکسینہ نے بتایا کہ بیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے گیارن نیجی اسکولوں پر اکیاسی کروڑ تیس لاکھ روپے سے زیادہ عوید فیس بسولی کا عاروپ ہے منمانے طریقے سے فیس بڑھانے کے علاوہ انسی ای آرٹی کی نکلی پستک اور منوپولی والی انیفارم کا گورک دھندہ چل رہا تھا عاروپیوں میں اسکول سنچال کو پراشاریوں کے ساتھ بک سیلرز پرکاسک اور ڈسٹیبیوٹر سامل ہے عوید فیس وسولی معاملے میں عاروپیوں پر مقدمہ درج ہونے کے بعد ایکسن لیا گیا کلیکٹر دیپک سکسینہ نے ستائیس مئی کو پریس کانفرینس کر نیجی اسکولوں پرکاسکوں اور پستک وکرتاؤں کی ابی بھاوکوں سے لوٹ کے کھیل کا پردہ فاس کیا انہوں نے بستار سے بتایا کہ نیجی اسکول پروندھن پرکاسکوں اور پستک وکرتاؤں کے ساتھ ملی بھگت کر ابی بھاوکوں کو لوٹنے کا کام کر رہا تھا انہوں نے بتایا کہ پچھلے دو ماہ سے جلہ پرساسن نیجی اسکولوں کی منمانی کے خلاف عویان چلا رہا ہے ان کے تحت گیارے اسکول سنچالک یا پرنسپل پر ایف آئی آئی درج کی گئی ہے کلیکٹر نے بتایا کہ گیارے اسکولوں نے نیم بیرود اکیس ہزار بچوں سے اکیاسی کروڑ تیس لاکھ روپے کی اترک فیس وسولی کی ہے انہوں نے کہا کہ نیجی اسکولوں نے پستک وکرتاؤں اور پرکاسکوں کے ساتھ مل کر کروڑوں روپے کا وارہ نیارہ کیا ہے سال دوہجار اٹھارے کے نیم کو در کنار کر نیجی اسکول سنچالکوں نے منمانی طریقے سے فیس بڑھا دی جلہ پرساسن کی کارروائی سے ابی بھاوکوں نے راحت کی سانس لی ہے گیارہ اسکولوں کے خلاف سکایت درج کی گئی ہے ان میں ہیں کرائیسٹ آئیسی ایسی سکول گیان گنگا سکول اسٹیم پھلڈ انٹرنیشنل سکول لیٹل ورلڈ سکول چیتنی ٹیکنو سکول سینٹ ایلویسیس سکول سالی بارہ سینٹ ایلویسیس سکول گھاماپور سینٹ ایلویسیس سکول سدر کرائیس چرچ بوائج سکول کرائیس چرچ اسکول سالی بارہ کرائیس چرچ اسکول گھاماپور آدھی کلیکٹر نے بتایا کہ نیجی اسکولوں نے اوی بھاوکوں کے ساتھ آپ رادی گھٹنا کو انجام دیا ہے اس لئے نو تھانوں میں اسکول سنچالکوں کے خلاف بیبھن دھاراؤں میں ایف آئی آر درج کر اسی لوگوں کو آروپی بنایا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ نیجی اسکولوں کی منمانی فیس بردھی اور نشید دکان سے یونیفارم اسٹسنری کی خریداری کا دباؤ بنانے کی شکایتیں آ رہی تھیں جیلا پرساسن نے سبھی نیجی اسکولوں کی جانچ پرٹال سرو کی جانچ پرٹال کے دوران گیارہ اسکولوں میں سب سے جیادہ گربڑی کا کھلاسہ ہوا پولیس ادکچہ کا عدیت پرساپ نے بتایا کہ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد اب تک بیس لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے باقی آروپی بھی جلد سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے کلیکٹر نے ابی بھاوکوں کو بھی فیس واپسی کا راستہ دکھا دیا ہے ابی بھاوک جیلا پرساسن کے پاس آویدن کر فیس واپسی کی گوہار لگا سکتے ہیں بہرحال آپ اس خبر پر کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں خبروال کے کومنٹ باکس میں اپنی پرتکریہ جرور دیں